موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا خیریہ سے ہوں گے ٹیم اے وائے سکتا ہوتی راہ زیر ایک نیو لاؤ کے ساتھ تو آج ہم ایک بڑی سپیشل جگہ پہ آئے ہیں تو اس جگہ کے بارے میں کافی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک مجھول ہے جو اس ولوگ میں اکثر آتے تھے تو کچھ عرصوں سے غائب تھے تو آپ سمجھ گئوں گے میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں پلکل یہ رضوان ہے تو یہ بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے یہ کشمیر کی ہوئے تھے بلکہ تو یہ ریسنٹ ہی واپس آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ آگے ہیں کہ کمنگ ویڈیو میں یہ ہمارے ساتھ آتے رہیں گے تو آج ہم آئے کس جگہ پہ ہیں یہ بیسیکلی رضوان ہی مجھے گائیڈ کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا یہ کوئی کھنپول میں ایک جگہ ہے الجواد نا الجواد ریسٹورنٹ تھا الجواد ریسٹورنٹ کے نام سے بتایا تھا تو ان کا بوفا سسٹرم ہے اور بڑا اچھا مجھے لگا ہے اور بڑا اچھی پرائس مطلب جس فور ہنڈرڈ میں ان کا بلکل نیا انہوں نے سٹ اپ شیل کیا ہے انہوں نے ایسے مانوکی ہو ہے انہوں نے سٹ اپ کو سٹ اٹ کی ہے تو ماشااللہ ابھی میں ریسٹورنٹ کے بھی آپ کو شورٹ وارا دکھاؤں گا کہ یہ کیسی ہیں اور سارا بوفی وغیرہ کبھی ایک دفا کریں گے لیکن مجھے سب سے اچھی جو ان کی بالاگی ہے ان کا جو جائسی ہم انٹر ہوئے تو بڑے پورائیڈ تریقے سے بڑے اچھے تریقے انہوں نے ویلکم کیا ہمیں اور بڑا مطلب اچھا ہونگا میں لگا اور پریش بھی ان کی بہت ریزنیبل ہے اس میں جو بس حالی ان کے 3.99 روپیز ہیں بفے کے اور اس میں جس چارجز جو ہیں 5% سرویس پر چارجز ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کا ہے اگر کوئی کالڈرنگ بہر آپ لیتے ہیں تو اس کے چارجز ہیں باقی کوئی چارجز نہیں ہے اور ماشاءاللہ بڑا نیٹ ان کلین سیٹ اپ ہے اور ان کا جانکہ سٹاف ہے وہ بھی بڑا مطلب کوپریٹیو ہے بڑے اچھے طریقے ہیں تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا چلے پھر ہم بوفے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بھوگ ہمیں بہت زیادہ لگی ہوئے رزوان اور میرے صاحب کو بہت برداشت نہیں ہوتی تو چلے ہم پھر بوفے کی طرف چلتے ہیں اور وہاں کھانا چارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے میری عقاد میری عصیت اور میری ضرور سے زیادہ دیا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے الحمدللہ دبائی میں 10 رسٹورنٹس ہیں اور ریل سکیٹ کمپنیز ہیں اور جب اللہ نے مجھے اپنی ضرور سے زیادہ دیا تو مجھے چاہیے کہ کسی بھی بزنسمن کو چاہیے کہ اس کو سوچنے چاہیے کہ یہ مال اس کو قبر میں نہیں لے کے جانا ہے بلکہ خدا کی مخلوق پہ کچھ خرچ بھی کرنا تھا بہت اچھی بات ہے اس کو اس کنسپٹ کو سامنے لے کے جب میں نے محسوس کیا کہ پچھلے دیس پندرہ سالوں سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے عام طور پہ جو ہے وہ میڈل کلاس لوگوں کے لیے کو خاص طرح خاص لگوں کے لیے سٹ اپ موجود نہیں ہے یا تو بالکہ عام آدمی کے لیے ہوتا ہے یا پھر خاص آدمی کے لیے ہوتا ہے تو یہ ہم نے کیسے ڈیزائن کیا اس کو کہ جہاں پہ میڈل کلاس طبقے کے لوگ سفید پوچھ لوگ آ کے بائزدت طریقے سے اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے ایک اچھی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکیں اور سب سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ جیسے ہم انٹر ہوئے تو ان کے سٹاپ بڑا اچھے طریقے ہیں بڑے اچھے طریقے ہیں بڑے اچھے طریقے ہیں بڑے اچھے طریقے ہیں تو یہ ان کا بہت اچھا لگا یہ بالکل ہی میں کہتا ہوں کہ پورے سٹاپ کو ہماری تربیت یہی ہے میں اکثر ایک حدیث سے ان کے سامنے کوڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یار فلاللہ دین کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق یہ سوال تین دفعہ ریپیٹ کیا گیا اور تینوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اچھے اخلاق اخلاق جو ہے کسی بھی چیز کا بنیادی پہلے ہوتا ہے آپ کے ماشاءاللہ بائی تو ریسورٹ ہے یہ پہلی دفعہ یا اس کے علاوہ ہوتے ہیں بھی یہ سیدھر میں ہمارا پہلے سیٹ اپ ہیں اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس کی ہم بہت ساری چینج جو ہے پوری پاکستان کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے تو آپ بیسکلی بلانگ کہوں سے کٹھتے ہیں میں آزاد کشمیر زلہ باگ کے علکہ دین کوٹ اچھا چھا 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 یہ تھا ہمارا آج کا بلانگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے آپ کو کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈ اور فرملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا